بولی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ فاسٹر کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک جیل سے جہاں پر جمی نام کے قیدی کو دکھایا جاتا ہے جسے جرم کی دنیا میں لوگ ڈرائیور کے نام سے جانتے ہیں ڈرائیور پچھلے دس سالوں سے جیل میں ہے دراصل اس نے ایک بینک رابری کی تھی جس کے لئے اسے دس سالوں کی سزا ہوئی اور پچھلے دس سالوں سے وہ جیل میں ہر ایک دن گن رہا ہے کیونکہ جیل سے نکلنے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے قاتلوں سے بدلہ لے گا آج اس کی سزا پوری ہو چکی ہے اسی لئے وارڈن اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دوبارہ کوئی ایسا کام مت کرنا کہ تمہیں جیل واپس آنا پڑے تم پہلے ہی اپنی زندگی کے دس سال برباد کر چکے ہو لیکن وارڈن کی بات کا ڈرائیور کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ جیل سے نکل کر سیدھا ایک گراج میں جاتا ہے یہاں پر کسی نے اس کے لئے شیورلے کار چھوڑی ہے جلدی اسے کار مل جاتی ہے جس میں ایک گن بھی ہوتی ہے اور اس آدمی کا نام بھی جو ان لوگوں کے ساتھ شامل تھا جنہوں نے مل کر اس کے بھائی کو مارا ہے جلدی ڈرائیور اس آفیس میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ آدمی ہے وہ اسے دیکھتے ہی گولی مار دیتا ہے چاروں طرف افرہ تفریمت جاتی ہے اور ڈرائیور بڑی آسانی سے سب کے سامنے وہاں سے بھار آجاتا ہے جس کے بعد وہ گاڑی سے اس آدمی کے پاس جاتا ہے جس آدمی نے گراج میں اس کے لئے گاڑی چھوڑی تھی ساتھی گن اور اس آدمی کا نام اور اب ڈرائیور اسے بہت سارے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے باقی لوگوں کے نام بھی چاہیے وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کیسے آئے ڈرائیور کہتا ہے کہ اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے اور بھی پیسے چاہیے کیونکہ یہ سبھی نام نکلوانے میں مجھے بہت محنت لگی ڈرائیور کہتا ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ پیسے نہیں ہے اور میں بینہ نام لیے یہاں سے نہیں جاؤں گا وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ڈرائیور بینہ نام لیے یہاں سے نہیں جائے گا چاہے ڈرائیور کو اسے مارنے ہی کیوں نہ پڑے اسی لئے وہ باقی لسٹ اسے دے دیتا ہے جس میں ان لوگوں کے نام ہے جنہوں نے مل کر اس کے بھائی کو مارا ہے وہاں ہمیں ڈیٹیکٹیبز کو دکھایا جاتا ہے جو اس جگہ پہنچ جاتے ہیں یہاں پر ڈرائیور نے اس آدمی کو مارا تھا ڈیٹیکٹیبز کے ساتھ اس کی پارٹنر بھی ہوتی ہے انہیں سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج مل جاتی ہے جس سے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ڈرائیور نے قتل کیا ہے وہاں ہمیں ایک دوسرے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو پیسے لے کر کسی کا بھی قتل کر سکتا ہے اور اب اس کانٹریکٹ کلر کے موبائل پر ڈرائیور کی فوٹو آتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ جل سے جل تمہیں اس آدمی کو مارنا ہوگا نہیں تو یہ مجھے مار دے گا کانٹریکٹ کلر اپنی گرل فرنڈ سے کہتا ہے کہ یہ میرا آخری کام ہے اس کے بعد میں اس کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا ہم دونوں شادی کر لیں گے اور اس کے بعد کلر ڈرائیور کو مارنے کے لیے نکل پڑتا ہے وہیں ڈرائیور کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے دوسرے شکار کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور اس بارے میں کلر کو پتا چل جاتا ہے اسی لئے وہ بھی اسی طرف نکل پڑتا ہے ڈرائیور اس گھر کے اندر جاتا ہے جہاں پر ایک بوڑھ آدمی ہوتا ہے ڈرائیور اسے مار دیتا ہے اور جب وہاں سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پیچھے کلر آ جاتا ہے کلر اسے گولی مارنے والا ہوتا ہے کہ ڈرائیور کے سامنے ایک لڑکی آ جاتی ہے جو کلر کے ہاتھ میں گن دیکھ کر چونک جاتی ہے ڈرائیور پیچھے دیکھتا ہے تو سامنے کلر ہے جس کے ہاتھ میں گن ہے اسے لگتا ہے کہ گولی لڑکی کو لگ سکتی ہے اسی لئے لگاتا ہے وہ بہت ساری گولی کلر کی طرف چلاتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے نکل جاتا ہے آلہ کی کلر اب بھی زندہ ہے لیکن وہ کسی بھی قیمت پر ڈرائیور کو مارنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے ڈرائیور کو مارنے کا کانٹریکٹ لیا ہے وہی ہمیں دونوں ڈیٹیکٹیوز کو دکھایا جاتا ہے جو اس آدمی کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں جو کی ڈرائیور کا دوسرا شکار تھا یہاں پر ڈیٹیکٹیوز کو کچھ ٹیپس ملتے ہیں جس میں اس دوسرے آدمی نے جسے ابھی ڈرائیور نے مارا ہے اس نے اس پل کو ریکارڈ کیا ہوتا ہے جب اس نے ڈرائیور کے بھائی کو مارا تھا ڈرائیور کے سر پر بھی گولی ماری تھی لیکن اس کی جان بج گئی جس کے بعد ڈاکٹرز نے اس کا آپریشن کیا اور اس کے سر کے اس حصے میں جہاں پر گولی لگی تھی ایک میٹل کی پلیٹ لگا دی ساتھی ڈیٹیکٹیوز کو اس ٹیپ میں دوسرے لوگوں کے چہرے بھی دیکھتے ہیں جن سب نے مل کر ڈرائیور اور اس کے بھائی کو مارا تھا لیکن اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھتا جس نے ڈرائیور کے سر پر گولی ماری تھی وہ کون تھا کسی کو کچھ نہیں پتا وہیں ڈرائیور کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی گرل فرینڈ کی گھر جاتا ہے جو ڈرائیور کو دیکھ کر بہت گصہ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم جیل چلے گئے اسی لئے میں نے اپنا ابورشن کروا دیا اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی ساتھی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں چاہتی ہو کہ تم اپنے بھائی کے سب ہی قاتلوں سے بدلہ لو ڈرائیور یہاں سے نکل جاتا ہے اور اب اس کی اگلی لسٹ میں ایک باؤنسر ہے جو کلب میں کام کرتا ہے ڈرائیور وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے صحیح موقع کا تب ہی وہ باؤنسر واش روم میں جاتا ہے ڈرائیور بھی اس کے پیچھے جاتا ہے باؤنسر کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم یہاں پر مجھے مارنے کے لئے آگے اور وہ اپنا چاہ کو نکال لیتا ہے ڈرائیور کے پاس بھی ایک نکیلی چیز ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ میں ہاتھ پائی ہوتی ہے اور ڈرائیور اسے اس نکیلی چیز سے بہت بری طرح سے مارتا ہے اور اسے مار کر وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن اس کے قسمت اچھی ہوتی ہے وہ بچ جاتا ہے اسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے جس پارے میں ڈیٹیکٹیو کو پتا چل جاتا ہے اسے پتا ہے کہ ایک بار پھر سے ڈرائیور اسے مارنے کے لئے آئے گا ساتھ ہی کھلر کو بھی پتا ہے کہ اب ڈرائیور اپنے تیسرے شکار کو مارنے کے لئے ہسپیٹل آنے والا ہے اسی لئے وہ بھی ہسپیٹل کے لئے نکل پڑتا ہے اور جب ڈیٹیکٹیو ہسپیٹل میں ہوتا ہے تب ہی ڈرائیور بڑی چالاکی سے اپریشن تھیٹر میں چلا جاتا ہے یہاں پر اس باؤنسر کا اپریشن ہو رہا ہے ڈرائیور وہاں پہنچ کر اسے گولی مار کر ختم کر دیتا ہے گولی کے آواز سن کر ڈیٹیکٹیو بھی اس طرف آتا ہے اور وہ ڈرائیور کے اوپر گولیاں چلاتا ہے لیکن ڈرائیور بہت بہادر ہے وہ لگاتا ڈیٹیکٹیو کے اوپر گولیاں چلاتا اور اسے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے ڈیٹیکٹیو کو لگتا ہے جو اس کے بھائی کے قاتل ہیں ڈرائیور گاڑی سے یہاں سے نکل جاتا ہے لیکن اب کلر اس کا پیچھا کر رہا ہے کلر اس پر گولی چلاتا ہے جو گولی اس کی گردن سے ٹچ ہو کر نکل جاتی ہے جس کے بعد ڈرائیور کلر کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کا پیچھا نہ کرے اور یہاں سے وہ سیدھا اپنے گھر جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے پتا کو بھی مارنا چاہتا ہے جب اس کے پتا کو پتا چلا تھا کہ ان دونوں بھائیوں نے بینک رابری کی ہے تو ان کے پتا نے ان سے پیسے مانگی اور جب انہوں نے پیسے نہیں دیے تو ان کے پتا نے دوسری گینگ کو اس بارے میں بتا دیا جو گینگ ان کے گھر پر آئی اور ڈرائیور کے بھائی کو مار دیا ڈرائیور کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا دراصل وہ ڈرائیور کے اصلی پتا نہیں تھے ان دونوں بھائیوں کے پتا الگ تھے اسی لئے ڈرائیور کے جو یہ پتا ہیں جنہوں نے گینگ کو انفارم کیا تھا وہ ڈرائیور سے ہمیشہ نفرت کیا کرتے تھے لیکن جب ڈرائیور اپنے گھر پر جاتا ہے تو اس کی مام اسے بتاتی ہے کہ جنہیں مارنے کے لئے تم یہاں پر آئے ہو ان کی مرتیو چار سال پہلے ہو چکی ہے اور انہوں نے کبھی دوسری گینگ کو انفارم نہیں کیا تھا دراصل تمہارے بھائی کی جو گل فرن تھی اس نے دوسری گینگ کو انفارم کیا تھا ڈرائیور اپنی مام سے کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو بہت مس کرتا ہوں کیونکہ وہی تھا جو مجھ سے اس گھر میں بہت پیار کرتا تھا اس کی مام کہتی ہے کہ اگر وہ تم سے پیار کرتا تھا تو اس نے تم سے گلت کام کیوں کروایا ڈرائیور کہتا ہے کہ میں بہت اچھی ڈرائیور کرتا تھا اسی لئے اسے میری مدد کی ضرورت تھی جس کے بعد اس کے سارے کرزیں ختم ہو جاتے اور اب ڈرائیور یہاں سے نکل جاتا ہے اس کا اگلا جو شکار ہے وہ کرسچینٹی کو فیلانے کے لئے دھرم کا پرچار کرتا ہے ڈرائیور وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس پیز دے رہا ہے اور جب وہ ڈرائیور کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے جس کے بعد ڈرائیور اسے اپنے ساتھ باہر لے جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے بھائی کو کبھی مارنا نہیں چاہتا تھا میں باہر بس پہرہ دے رہا تھا تاکہ پولیس آئے تو میں اپنے ساتھیوں کو انفارم کر دوں لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ تمہارے بھائی کو مارنے والے ہیں تو میں نے شور مچایا چلا کر انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی میں جانتا ہوں کہ تم مجھے مارنے کے لئے آئے ہو لیکن اس میں میری کوئی گلتی نہیں تھی پھر بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں بدلے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور یہ کہہ کر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے ڈرائیور اسے مارنا چاہتا ہے لیکن ڈرائیور کو پتا ہے کہ وہ اب بدل چکا ہے اسے اپنی گلتی کا احساس ہے جس کا اوپس شتاب کر رہا ہے اسی لئے ڈرائیور اسے بنا مارے وہاں سے نکل جاتا ہے اس دھرم پر چارک کی باتیں بار بار ڈرائیور کے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے کہ بدلے سے اسے کچھ نہیں ملے گا اسے اپنے دماغ سے بدلے کو نکالنا ہوگا وہ چرچ کے اندر پیٹا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کھلر آ کر اس کے سر پر گن دان دیتا ہے بھار ہمیں ڈیٹیکٹیو کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پارٹنر کو کال کرتا اور بتاتا ہے کہ مجھے وہ دونوں مل چکے ہیں ڈرائیور اور وہ کلر جو ڈرائیور کو مارنا چاہتا ہے میں اندر جا کر دونوں کو اریسٹ کرنے والا ہوں اس کی پارٹنر کہتی ہے کہ تم اندر مت جاؤ اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے میں جلدی وہاں پر پہنچ رہی ہوں لیکن ڈیٹیکٹیو اس موقع کو نہیں گوانا چاہتا اسی لئے وہ چرچ کے اندر جانے لگتا ہے وہی چرچ کے اندر ہمیں کلر کو دکھایا جاتا ہے جس نے ڈرائیور کے اوپر گن تان رکھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں کئی بار موقع ملا تھا جب تم مجھے مار سکتے تھے لیکن تم نے مجھے نہیں مارا اسی لئے میرا دل گوائی نہیں دیتا کہ میں تم پر نیہتھے گولی چلاوں تم اپنی گن اٹھاؤ جس کے بعد ہم ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کریں گے اور جو اس میں مارا گیا وہ ہار جائے گا اور جس نے مارا وہ جیت جائے گا ڈرائیور کہتا ہے کہ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے اسی لئے میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا کلر کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں نہیں مارنا چاہتا لیکن جس نے مجھے تمہارا کانٹریک دیا ہے وہ بار بار مجھے کال کر رہا ہے اور تب ہی ڈیٹیکٹیو اندر آ جاتا ہے جو ان کے اوپر گن تان دیتا ہے جسے دیکھ کر کلر اپنی گن نیچے رکھ دیتا اور ٹھیک اسی وقت ڈیٹیکٹیو ڈرائیور کے پیچھے سر پر گولی مارتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور یہاں پر کلر کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس نے اسے کانٹریک دیا ہے وہ یہی ڈیٹیکٹیو ہے وہ ڈیٹیکٹیو سے کہتا ہے کہ میں نے اس کی لسٹ دیکھی ہے جن لوگوں کو مارنا چاہتا ہے اس میں تمہارا نام نہیں ہے ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ ہاں مجھے بعد بعد میں پتا چلی جب میرا ہسپٹل میں اس سے سامنا ہوا اور اس نے مجھے زندہ چھوڑ دیا لیکن مجھے اسے مارنا بہت ضروری تھا دراصل ڈرائیور کے بھائی کی جو گل فرن تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ اسی ڈیٹیکٹیو کی وائف ہے اور اسی نے ڈیٹیکٹیو کو بتایا تھا کہ ڈرائیور نے اور اس کے بھائی نے بینک رابری کی ہے جس کے بعد ڈیٹیکٹیو اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کے گھر پر آیا اور ڈرائیور کے بھائی کو مار دیا ڈرائیور کے سر پر بھی اس نے گولی ماری تھی لیکن پچھلی بار ڈرائیور بچ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ میرے گھر پہنچ جاتا اور جب بھی میری وائف کو دیکھتا تو یہ سب کچھ سمجھ جاتا جس کے بعد یہ مجھے بھی مار دیتا اسی لئے پہلے میں نے اسے مار دیا کلر ہی ساری کہانی سن کر یہاں سے جاننے لگتا ہے ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ تمہاری فیس وہ اسے ایک ڈالر دینا چاہتا ہے کلر کہتا ہے کہ زندگی میں کبھی میرے سامنے مت آنا اور یہاں سے چلا جاتا ہے وہیں دوسری طرف ڈیٹیکٹیو کی پارٹنر کو دکھایا جاتا ہے جو گاڑی سے چرچ کی طرف آ رہی ہے جہاں پر ڈیٹیکٹیو ہے اسے اپنی انویسٹیگیشن سے پتا چل چکا ہے کہ پچھلی بار جب ڈرائیور کو اور اس کے بھائی کو گولی ماری گئی تھی تو ان میں ڈیٹیکٹیو بھی شامل تھا وہ ہی ڈیٹیکٹیو اپنی وائف کو کال کرتا اور بتاتا ہے کہ میں نے ڈرائیور کو مار دیا اب ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی پیچھے سے ڈرائیور آ کر اس کے سر پر گولی مار دیتا ہے جس سے وہ بری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر ڈیٹیکٹیو حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم بچ کیسے گئے وہ کہتا ہے کہ پچھلی بار بھی تم نے میرے سر پر اسی جگہ پر گولی ماری تھی جس کے بعد ڈاکٹرز نے میرے سر پر ایک میٹل کی پلیٹ لگا دی تھی اس بار جب تم نے گولی ماری تو وہ گولی اس میٹل کی پلیٹ پر رک گئی اور میں بچ گیا اس کے بعد وہ ایک اور گولی مار کر ڈیٹیکٹیو کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اب وہ اپنے بھائی کی استھیوں کو اس کی ایشز کو پانی میں بھا دیتا ہے جو اس نے ابھی تک سرکشت رکھی تھی کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے قاتلوں سے بدلہ نہ لے لے تب تک وہ اس کی راک کو پانی میں نہیں بھائے گا اور اس کے بعد وہ اپنی گاڑی سے یہاں سے نکل جاتا ہے ڈیٹیکٹیو کی پارٹنر وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں پر ڈیٹیکٹیو کی ڈیٹ باڈی ہے اس کی موت پر اسے دکھ نہیں ہوتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ ایک کرمنل تھا اس نے بہت برے کام کیے تھے ساتھ ہی وہ سرکار کو بھی دھوکہ دے رہا تھا اسی لئے اسے اپنے کرموں کی سزا مل گئی وہیں ڈرائیور اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہے وہ ایک اچھا انسان ہے اور بہت چالاگ بھی اسی لئے اسے پکڑ پانا ناممکن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا پولیس اسے پکڑ سکتی ہے یا نہیں کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی